اسلام علیکم سٹورنٹس امید ہے آپ لوگ حیریت سے ہوں گے جی تو سٹورنٹس اپنی اس ویڈیو میں میں ریجسٹریشن کا جو پروسس ہے اس کو ایکسپلین کروں گی نیورسٹی آف گوزاد میں جب آپ لوگ انہیں آن لین اپلائی کرنا ہے ایڈمیشن کے لیے تو اس سے پہلے ایک بہت امپورٹن سٹیپ ہے آپ لوگ انہیں ہوت کو ریجسٹر کرنا ہوتا ہے تو ریجسٹریشن جب آپ لوگ اپنی نہیں کروائیں گے اس کے بغیر آپ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے آپ لوگ فارم فیل نہیں کر سکتے تو یہ بہت امپورٹن سٹیپ ہے جو کہ میں اپنی اس ویڈیو میں ایکسپلین کروں گی لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ میری تمام امپورٹن ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تینکیو سو مچ ریجسٹریشن کا سٹیپ ہے یہ فرسٹ سٹیپ ہے اور بہت امپورٹن سٹیپ ہے اگر اس میں پرابلم آگئی آپ لوگ ٹھیک سے ریجسٹر نہ ہوئے تو آپ لوگ اپلیکیشن فارم فیل نہیں کر سکتے اس لئے ساری ویڈیو دہان سے سنیے گا ایک ایک سٹیپ دہان سے سنیے گا تاکہ کہیں بھی پرابلم کسی بھی سٹیپ میں آپ کو پرابلم فیس نہ کرنا پڑے لاسٹ ڈیز میں جب سٹورنٹس ہوت کو ریجسٹر کر رہے تھے کچھ پرابلم آ رہی تھی ویریفیکیشن کوڈ سٹورنٹس کو نہیں آتا تھا تو میں نے اس پر بھی ویڈیو بنائی تھی کہ کچھ پرابلمز چال رہی تھی ویب سائٹ کی لیکن اب جو ریجسٹریشن سٹارٹ ہو چکی ہے اور آپ سب آج کل میں ہی خود کو ریجسٹر کر لیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی پریویس ویڈیو میں کہا تھا کہ جیسے ہی میری اپروچ ہوتی ہے جیسے ہی ویب سرس پروپر بر کر رہی ہوئی میں آپ لوگوں کو انفارم کروں گی اور انشاءاللہ گائیڈ بھی کروں گی کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں پھر ریجسٹریشن کے سٹیپ سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ریجسٹریشن ایکشلی ہوتی کیا ہے اس کا کیا مقصد ہے ریجسٹریشن کے سٹیپ میں جب آپ خود کو ریجسٹر کرتے ہیں تو ایک اکاؤنٹ کریئٹ ہو جاتا ہے جیسے آپ لوگ میں موسٹ ایک کومن اگزیمپل میں آپ لوگ کو دیتی ہوں جیسے فیس بک آپ لوگ جب یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے فیس بک کا اکاؤنٹ بناتے ہیں آئی ڈی لگاتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے کوئی بھی اپلیکیچنگ یوز کرنی ہو تو آپ سب سے پہلے اس کا اکاؤنٹ بناتے ہیں اسی طرح یونیورسٹی آف گجرات میں ایڈمیشنز کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اکاؤنٹ کریئٹ کرنا پڑتا ہے ہوت کو ریجسٹر کروانا پڑتا ہے آپ جب یہ اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے تو آپ یونیورسٹی آف گجرات میں ریجسٹر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہی آپ کو اپلیکیچن فارمز وغیرہ اویلیبل ہوں گے اور اس کے بعد ہی آپ جو اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے اسی سے آپ اپنا اپلیکیچن فارم فل کریں گے اس سے پہلا قویسٹن یہ ہے کہ آپ نے کہاں سے جا کے ہوت کو ریجسٹر کرنا ہے اکاؤنٹ آپ نے کہاں پر جا کر بنانا ہے میں ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دیتی ہوں اس لنک سے آپ لوگوں نے بیسیکلی جو ریجسٹریشن کا پروسس ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ڈسکرپشن میں بھی میں لنک دے دیتی اور ڈسکرپشن کے ساتھ میں کومنٹس میں بھی دے دیتی ہوں لنک اور اس کو میں پن کر دوں گی جو ٹاپ پر کومنٹ ہوگا اس میں جو لنک ہوگا اسی سے آپ ریجسٹریشن کا پروسس سٹارٹ کریں گے پھر میں آپ کو اس لنک کو اوپن کر کر پرابر بتاؤں گی کہ کیا کیا سٹیپس ہیں کس طرح سے آپ نے کرنا ہے کس طرح سے ادھ کو آپ ریجسٹر کریں گے کس طرح سے آپ کا اکاونٹ بنے گا ٹھیک ہے جو بھی میں یہاں پر سٹیپس بتاؤں گی آپ نے کوئی سٹیپ مسٹ نہیں کرنا ہر سٹیپ امپورٹنٹ ہے اور ہر سٹیپ لنکڈ ہے ایک بھی سٹیپ اگر آپ مسٹ کرتے ہیں تو نیکس سٹیپ میں آپ کو پرابلم ہوگی کسی بھی سٹیپ میں آپ پرابلم کرتے ہیں تو آپ کو ویریفیکشن کوڈ نہیں آئے گا اور آپ کا اکاؤنٹ بھی create نہیں ہوگا اس لیے please listen carefully پھر start کرتے ہیں میں اسی link سے start کروں گی جو میں نے آپ لوگ کو description میں comments میں دیا ہے وہی میں link open کروں گی اور پھر میں next آپ لوگ کو بتاتی ہوں کیا next steps ہیں جو آپ لوگ کریں گے جو link میں نے آپ لوگ کے ساتھ share کیا ہے comments میں اسی link سے یہ میں نے page open کیا ہے جب آپ اس link پر click کریں گے تو آپ کے سامنے جو سب سے پہلے page کھلے گا وہ یہی ولا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ email کا option آ رہا ہے password کا option آ رہا ہے لیکن ابھی آپ کے پاس email اور password نہیں ہے جس سے آپ جو uoji کا main site ہے اس کو آپ login کریں گے اس سے پہلے آپ لوگ کو یہ create کرنا پڑے گا یہاں پر آپ top پر دیکھ سکتے ہیں کہ دو options ہیں email اور cnice کا اس میں سے آپ email والے کو tick کریں گے email والے option آپ select کریں گے اور اس کے بعد یہاں نیچے آ جائیں جہاں پر لکھا ہے create account یہاں سے سب سے پہلے جو سب سے پہلا step ہے وہ آپ یہی کریں گے کہ آپ اپنے لئے account create کریں گے یہ میں اس کو click کرتی ہوں create account کو جب میں نے create account کو open کیا ٹھیک ہے تو یہاں پر آ گیا سب سے پہلے top پر آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ registration for admission یہاں سے آپ خود کو registered کریں گے اب یہاں پر کچھ important انہوں نے requirements ہیں ان کے جو آپ لوگ کو ان کو دینا پڑیں گی ٹھیک ہے ان requirements کو بھی جب آپ لوگ انہیں دینا ہے تو وہ بھی میں تھوڑا سا آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ اگر آپ لوگ ٹھیک سے اس کو type نہیں کریں گے enter نہیں کریں گے data تو پھر آپ کا جو account ہے وہ register نہیں ہوگا سب سے پہلے یہاں پر phone number آپ نے اپنا cell number دینا ہے اور cell number آپ لوگوں نے جو ہے zero سے start نہیں کرنا three سے start کرنا ہے ٹھیک ہے for example اب یہ میں نے اس کے اوپر click کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ please enter cell number اب nine two یہاں پر already دیا ہوئے اب آپ zero سے اپنا phone number start نہیں کریں گے three سے start کریں گے ٹھیک ہے for example اگر کسی کا number ہے zero three zero zero سے start ہو رہا ہے تو وہ zero سے start نہیں کرے گا three سے start کرے گا three zero zero ٹھیک ہے اور پہلے آپ لوگ یہاں پر اپنا لکھیں گے cell number پھر آپنا اپنا cell number retype کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد اب اپنا cnac number جو ہے وہ add کریں گے ٹھیک ہے اور cnac number میں ایک بہت important بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہاں پر اپنا cnac آپ نے لکھنا ہے جو بھی آپ کا cnac آپ کو پتا ہے کہ cnac میں جو id card پہ لکھا ہوتا ہے cnac اس میں hyphen use ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہاں پر آپ نے hyphen use نہیں کرنی یہاں پر آپ direct اپنا cnac لکھیں گے ٹھیک ہے for example 34201 اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ hyphen آتی ہے ٹھیک ہے یہ والی hyphen یہ والی hyphen آپ لوگوں نے یہاں پر نہیں لگانی اگر آپ یہاں پر یہ والی hyphen لگائیں گے تو وہ incorrect option دے دے گا یہ والی hyphen آپ لوگوں نے یہاں پر نہیں لگانی اس hyphen کے بغیر آگے جو بھی آپ کا cnac نمبر ہے ٹھیک ہے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے اس کے بعد cnac نمبر آپ نیچے والے جو باکس دیا ہوئے اس میں retype کریں کہ دوبارہ سے لکھیں گے اور جو next important step ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا email address یہاں پر enter کرنا ہے یہاں پر بہت important بات یہ کہ email address آپ لوگ اپنا وہ لگائیں گے جو اس وقت آپ لوگوں کے موبائلز میں چال رہا ہے ٹھیک ہے میرا یہ کہنے کا مقصد دیئے تھا کہ جہاں تک آپ approach کر سکتے ہیں جس email ID پر آپ کی approach ہے جس کا password آپ کو پتا ہے اور جس ID پر آپ کو password آئے گا ٹھیک ہے اب یہ جب میں سارا complete کروں گی تو verification option آئے گا جب verification option آئے گا تو جو آپ کو لوگ کو code آئے گا وہ آپ لوگ کو actually آپ کی email پر ہی آئے گا اس لئے اس email کا آپ کے موبائل پر sign in ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے وہ working ہو اس کا password آپ کو پتا ہو ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ جو email address دیں گے وہ valid ہونا چاہیے آپ کے موبائل میں sign in ہونا چاہیے اس کا password آپ کو آتا ہونا چاہیے کیونکہ جو آپ کو verification کا password آئے گا وہ اسی email ID پر آئے گا ٹھیک ہے یہ email ID آپ نے type کر لی اس کو دوبارہ سے نیچے پر لے box میں retype کر لیا یہاں پر آپ اپنا password لکھیں گے ٹھیک ہے password آپ کوئی سے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو بھی آپ password یہاں پر لکھیں وہ آپ کسی جگہ لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو یاد رہے اس کے بعد first name and last name for example یہاں پر آپ اپنا name جو آپ کا exact name ہے یہاں پر آپ آپ نے facebook والے کام نہیں کرنے یہاں پر آپ اپنا ٹھیک والے ہی لکھیں گے جو بھی آپ کا نام ہے ٹھیک ہے تاکہ application form بھی آپ نے اسی account سے fill کرنا ہے تو آپ کو جو نام یہاں پر correct ہی دینا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آپ یہاں پر کریں گے i agree with the terms and conditions جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ نے اس کو register کر دینا ہے ٹھیک ہے register جب آپ خود کو کریں گے تو میں next آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا next step ہوگا کیونکہ میں نے اس form کو ٹھیک طرح سے fill نہیں کیا تو ابھی یہ register نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگ ٹھیک طرح سے fill کر کے register کریں گے next میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا step ہوگا جی تو اس form میں میں نے اپنی ساری information ٹھیک سے ڈال کر phone number cnic سب کچھ اس form کو fill کیا اور اس کے بعد جب میں نے register کیا تو next جو page کھولا ہے جو next website کھولی ہے وہ یہ والی ہے آپ سب کے پاس بھی same اسی طرح کی آئے گی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ verification code وہ مانگ رہے ہیں وہ verification code آپ کو کہاں سے ملے گا جو آپ نے اندر اپنی email ID form fill کرتے وے لکھی تھی وہ والی email ID پر آپ کو اس وقت تک code آ گیا ہوگا ٹھیک ہے ایک منٹ دو منٹ maximum لگیں گے آپ کو وہ code آپ کے email ID پر send کر دیا جائے گا آپ نے اس site کو تھوڑی دیر کے لیے back کرنا ہے اور جا کر اپنی email ID آپ لوگوں نے open کرنی ہے already open ہوگی بس آپ نے email open کرنی ہے اور آپ refresh کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پر آپ کو ایک mail آگی ہوگی اس mail کے اندر password دیا گیا ہوگا uo g profile verification کے نام سے وہ mail آئے گی اس کو آپ open کریں گے اس کے اندر code دیا گیا ہوگا اور وہ code جو آپ کو send کیا جائے گا اس کے 10 digits ہوں گے ٹھیک ہے وہ 10 digits code آپ لوگوں نے وہاں سے لینا ہے اور اس box میں آکے آپ لوگوں نے وہ code لکھ دینا ہے in case کہ اگر کسی کو code نہیں آتا ٹھیک ہے sometimes website slow ہوتی ہے code نہیں آتا تو وہ یہاں سے re-send code کرے گا تو دوبارہ سے اس کو code آ جائے گا ٹھیک ہے میں نے اس کو خود try کیا code آ رہا ہے past days میں کچھ problem تھی website پر جس کی وجہ سے registration code نہیں آ رہا تھا لیکن اب code آ رہا ہے وہ code آپ یہاں پر enter کریں گے اور آپ کا جو account ہوگا اب وہ verified ہو جائے گا account create ہو گیا ہے account create تو تب ہی ہو گیا تھا جب آپ لوگوں نے register کیا ہے لیکن account کو verify کیے وغیرہ آپ اس کو use نہیں کر سکتے تو اس step میں وہ verify بھی ہو گیا ہے account آپ لوگوں کا بن گیا ہے registered ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے verify بھی کر لیا اب next step کیا ہے next اپنے form تک کیسے approach کریں گے آپ اس id وغیرہ کو اس password کو اس account کو کیسے use کریں گے next step میں 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 آپ کو وہ بتاتی ہوں جی تو account آپ لوگوں نے create کر لیا آپ لوگ registered ہو گئے آپ کا account verified بھی ہو گیا اب next step کیا ہے یہ جو اس وقت سامنے میں نے موبائل پر ایک page open ہوا ہے website open ہوئی ہوئی ہے یہ وہی والی ہے کہ جب startن پر آپ لوگوں نے وہ link جو میں نے آپ لوگوں کو provide کیا ہے اس کو آپ لوگوں نے click کیا تھا تو جیسے سب سے پہلے page open ہوا تھا جو سب سے پہلے site open ہوئی تھی یہ وہی والی site ہے ٹھیک ہے آپ اس کو directly دوبارہ سے جا کے اس link کے through بھی open کر سکتے ہیں یہ آپ account verify کرنے کے بعد جب back کریں گے پھر بھی یہ والی page open ہو جائے گا ٹھیک ہے جب ہم لوگوں نے start کیا تھا اس link سے تو تب ہمارے پاس email id بھی نہیں تھی اور password بھی نہیں تھا جو ہم یہاں پر لگا کر مطلب کہ آپ لوگوں کا account تب create نہیں ہوا ہوا تھا کہ ہم ID اور password یہاں پر لگا کر اس کو sign in کرتے لیکن اب آپ لوگوں نے account create کر لیا ہے کرتے وقت اس form میں اس form میں fill کیا تھا ٹھیک ہے وہاں پر جو email id required تھی وہ email id آپ لوگوں نے جو وہاں پر لگائی تھی وہ ہی آپ یہاں پر enter کریں گے اور password بھی سیم وہی آپ یہاں پر لگائیں گے جو ہوت کو register کرتے وقت اس form میں آپ لوگوں نے لکھا تھا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اپنی ID اور اپنا password لگا دیا ہے next step کیا ہے نیچے option دیا گیا ہے i am not at a board اس کو ٹک کر دیں گے آپ لوگ ٹھیک ہے یہ ٹک ہو گیا ہے اب finally جو اب میں اس کو sign in کروں گی یہ نیچے option دیا گیا ہے blue میں sign in کا sign in جب میں نے اس کو کر دیا تو سامنے دیکھ سکتے ہیں سکرین پر آ رہا ہے کہ logged in successfully اور اس کے بعد اس طرح سے ایک website open ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ لوگ کا جو form آپ لوگ نے fill کرنا ہے وہ form اسی جگہ پر آئے گا ابھی جو ہے application form start نہیں ہوئے آنا وہ 8th July سے start ہوں گے 8th July کو جب آپ لوگ یہاں پر sign in کریں گے اپنا account تو یہاں پر next form وغیرہ آ جائے گا اب اس form کو کیسے fill کرنا ہے form کیسے نکالنا ہے کیا کہ چیزیں وہاں پر required ہوں گی وہ انشاءاللہ ابھی تک مجھے بھی form display نہیں ہوا آپ کے سامنے میں نے اس کو sign in کیا ہے تو جب میری approach ہوگی ٹھیک ہے میں اس form کو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو سارا طریقہ بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے وہ form نکالنا ہے کس طرح سے آپ نے اس کو fill کرنا ہے کس طرح سے آپ نے documents start attach کرنے ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو next process کر کے آپ لوگوں نے اس کو finalize کر دینا ہے وہ سارے steps انشاءاللہ میں next اپنی ویڈیو میں explain کروں گی جب online forms available ہوں گے جب میری approach ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کو سارا سمجھ آ گیا ہوگا ابھی یہاں پر form نہیں دیا گیا ٹھیک ہے different options آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی یہ working نہیں ہے انکی ٹھیک ہے جب form آئے گا تو تب ہی working ہوگی تب انشاءاللہ میں اس کو سارے جو steps ہیں ان پر الگ سے ویڈیو بناؤں گی اور آپ سب کو explain کروں گی لیکن ابھی آپ اپنا account سے create کر لیں ٹھیک ہے پہلے ہی آپ account سے create کر کے رکھ لیں کیونکہ جب admission سٹارٹ ہوں گے تو پہلے دوسرے دن ویسی ویب سر سلو ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے تب آپ کا جو registration والے step ہے وہاں پر problem ہے کیونکہ main step یہی ہوتا ہے next تو easy ہے وہ آپ لوگوں نے form fill کرنا ہے تو سب آج کل میں اس کو hood کو register کر لیں اپنے account سے create کر لیں ٹھیک ہے اور پھر مجھے آپ کومنٹس میں بتا دیں اگر کوئی problem ہوئی تو بھی بتا دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اپنا حیال رکھے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ thank you so much